بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان میں اور اپنی نسلوں میں پہلا بندوں جس نے پورا قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہے اور یقین ان ایسے ہی ہوگا کہ قرآن کا پہلا ترجمہ انیس سو بیس میں ہوا ہے پریکٹیکلی تو اب لوگوں کے ہاتھ میں ہے کسی نے نہیں ترجمہ سے قرآن پڑھا باتا تو رمضان میں آپ قرآن ترجمہ کے ساتھ پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر پڑھیں اس کے نوٹس بناتے جائیں جو چیز سمجھنا ہے وہ نوٹ کریں مجارٹی چیزیں آپ توحید کے حوالے سے عقائد کے حوالے سے یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے پاس نوٹ کریں اور اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کریں اگر آپ کے پہلے کوئی اور عقیدہ تھا اب آپ یہ دیکھیں اس عقیدے کو چھوڑیں وہ عقیدہ فالو کریں جو قرآن کے اندر ہے اور میں آپ کو مشورہ دوں گا قرآن کا سب سے بیس ترجمہ مولانا مدودی کا ترجمہ ترجمہ لوگ قرآن والوں نے پرنٹ کی ہے ایک صفحے پہ عربی ہے ایک صفحے کے اوپر اردو ہے تو اگر صرف اردو بھی پڑھنی ہے آپ نے لوگ کہتے ہیں یہ عربی کا سواب ہوگا اردو کا دس گناہ زیادہ ہوگا کیونکہ اس سے آپ کی آخرت بننے والی ہے آپ اس شکر میں نہ پڑھیں آپ قرآن کو ایک دفعہ پڑھیں اور عربی لنگوینسٹریک کا سوزو گداز اگر اردو میں کسی نے ٹرانسلیٹ کی ہے مجھے چونکہ قرآن ایک عربی آتی ہے اس لیے میں اس کو فیل کر سکتا ہوں مدودی صاحب نے اردو زبان میں الفاظ کا چناؤں وہ کی ہے کہ کاش اگر آپ کو عربی آتی نہ تو جو سوزو گداز آپ پر تاریح ہونا تھا وہ انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دی ہے اور الحمدللہ ہر بندے کو سمجھ آتا ہے تو رمضان پر بیسج یہی ہے کہ قرآن کا مسکم خود پڑھیں اور بہتر یہ ہے کہ اپنی فیملی کو ساتھ بٹھا کے روزانہ بھلے آپ ایک رکوئی پڑھ لیں تو صورت البقرہ بھی کور ہوگی تو آپ کو قرآن کی اغرال تھیم پتہ جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیرہ سبحانک اللہم و بحمدک اشد باللہ الہ الا انتا استغفر و اعتوب الیک و ما علینا اللہ براؤ المبین